السلام علیکم برامت اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی لائف کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوشوں سے نمبر دے آمین یہ نان یورو سزوکی محران ہے اس گاڑی میں جو شاٹی جووی ہے نا جو اس کا باڈی گرونڈ ہوتا ہے وہ باڈی گرونڈ میسو ہے باڈی گرونڈ جو بینٹری سے باڈی پر لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی وجہ سے وہ گرونڈ میسو ہے پھر اس کی جو کلچوالی کیبل ہوتی ہے وہ جلیے کلچوالی کیبل کی جو لوکیشن ہے نا فرینز یہاں پر ہے یہاں پر اس کی کلچوالی کیبل کی لوکیشن ہے اور ابھی جو اس کا گرونڈ شاٹ ہوا ہے نا کٹ آف تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے اس کی جو ویارنگ بھی جل گئی اور اس کا جو مکمل ڈیش بورڈ ہے وہ بھی جل گئی ہے اس کا انسٹومنٹ پینل کرسٹر جو میٹر ہوتا ہے وہ بھی چل گئی ہے اور یہ بلور کی آپ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں ہیٹر کی ٹھیک ہے نا یہ سیچویشن ہے اس کی ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں جو اس کے گراؤنڈ والی کٹ آف ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ جو ویرنگ ہے نا ساری کمپلیٹ جل گئی ہے ڈیئر فرنڈز یہاں پر اس کی بینٹی کی لوکیشن ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور یہ اس کے نا نیگٹیو والا ٹرمینل ہے گراؤنڈ والا ٹھیک ہے نا یہ جو وائر ہے نا اس کی یہ وائر کٹ آف تھی یہ باڑی گراؤنڈ پر لگی ہوئی ہے نا یہ وائر کٹ آف تھی اس کی جس کی وجہ سے اس کی جو کلاچ والی کیبل ہے نا وہ جلی ہے کلاچ والی کیبل ہی میں آپ کو اس کے دکھاؤں گا اور یہ جو گراؤنڈ والی وائر ہے نا جو باڑی پر لگی ہوتی ہے تو جو یورو مہران ہے جو ای اف ای مہران ہے نا اگر یہ والی آپ کی وائر کارٹ آف ہوگی تو آپ کی گاڑی نہ جھٹکے مارے گی ٹھیک ہے نا ہیزیٹیٹنگ کرے گی مسنگ کرے گی اس وائر کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے اگر یہ وائر کارٹ آف ہو جو آپ کی لائٹ ہیں رات کے وقت وہ بھی ڈیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی صحیح نہیں چلتی یہ جو اس کی ریس والی کیبل ہوتی ہے یہ بھی جل گئی ہے ڈیش بورڈ میں جو لگتی ہے سوبہ گئی ڈیم اس کو کھینچ کے رکھتے ہیں ایسے کھینچ کے رکھتے ہیں اس کو گاڑی جو ہے وہ ریس ہو کر ریس ہو کر سٹیپل ہو جاتی ہے ابھی جو ہے نا فرینڈز یہ جو اس کی وائرنگ ہے نا کمپلیٹ میرے استاجی نے کی ہے مجھے نا اس کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں جو ہے مکمل وائرنگ نہیں کر سکتا ہم جو ہیں صرف کمپیوٹر والے ہی ہیں دیٹی سے ریٹ کیا اور اس کو کلیر کیا جو ان کا صحیح ڈیاغرام ہوتا ہے نا جو اس کی بیسک کنسیپٹ ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ مجھے بہت کم ہے اور ابھی جو ہے نا میں اس کا ڈیاغرام نا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اگر کوئی وائر میں جانے ان جانے میں آپ کو مسٹیک سے بائی مسٹیک اگر آپ کو میں غلط بتا دوں تو اگنور کیجئے گا اور آپ کومنٹ میں مجھے بتا دیئے گا یہ جو وائر آپ نے بتائی ہے نا یہ اس چیز کی وائر نہیں ہے میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو یہ فرینس اس کا جو کہتے ہیں فیوز باکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینس یہ فرینس اس کا فیوز باکس ہے یہ والی آپ وائر دیکھ رہے ہیں اس کی سفید وائر پر اس کی ریٹ دھا رہی ہے یہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کی جو ہیڈ لیٹ ہے نا یہ اس کے کنیکٹر میں چاہتا ہے پلس باروں بولڈ کا کرنٹ ٹھیک ہے اور یہ جو وائر آپ کی ہے نا یہ سفید وائر اس پر ییلو دھاری ہے ٹھیک ہے یہ والی جو آپ کی وائر ہے نا یہ بینٹری سے آتی ہے ٹھیک ہے یہ بینٹری سے آپ کی وائر آتی ہے پھر ان میں کرنٹ پاس ہو کر جاتا ہے فیوز سے یہ جو ہے نا لیفٹ سائیڈ کی ہیڈ لیٹ کا فیوز لگا ہوئے بعد اپ آپ ہیڈ لیٹ سام کرتے ہیں نا آپ کی ہیڈ لیٹ جو ہے وہ ڈیم چلتی ہے جو آپ کا یہ فیوز جلا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فرینڈز اس کے ساتھ والی جو دوسرے نمبر کی وائر ہے نا سفید وائر اس پر بلو دھاری ہے میں آپ بھی نزدی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو بلو دھاری ہے یہ آپ کی رائٹ سائیڈ کی ہیڈ لائٹ کا کنیکٹر ہے نا اس میں جاتا ہے پلس باروں بولڈ کا کرنٹ اور فرینڈز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ وائر سفید وائر جو روح والی بطی ہوتی ہے نا اس پر روم لکھا ہوتا ہے اس کا جو کوار ہے وہ نہیں ہے یہ جو آپ کی چھت والی بطی ہوتی ہے یہ اس کی وائر ہے یہ جو آپ تیسرے نمبر پر اس کی سفید وائر دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے اور یہ وائر سیدھا یہ جا رہی ہے یہ آپ کی وائر جا رہی ہے سفید وائر ٹھیک ہے یہ والی وائر جا رہی ہے اوپر چھت والی بطی میں یہ سیدھے وائر جا رہی ہے یہ چھاتوالی بتی میں اس کے ٹھیک ہے اب یہ اس کی بینٹ نہیں لگی جس کے وجہ سے میان کر کے آپ کو دیکھاتا ٹھیک ہے فرینڈ جس کے آگے یہ آپ وائر دیکھ رہے ہیں یہ گرین وائر یہ اس کے سٹاپ لائٹ بریک سوچ میں جا رہی ہے یہ سٹاپ لائٹ کی وائر ہے یہ اس کے بریک سوچ میں پلس بارہ مورڈ کا کرن جا رہا ہے ٹھیک ہے فرینڈ اور یہ جو آپ اس کی وائر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سفید وائر ہے اور اس پہ گرین داری ہے یہ اس کے آپ گرین دھاری دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی حیزرڈ والے بٹن میں جاتی ہے اسمبلی کا جو بٹن ہوتا ہے یہاں پر جو اس کا کمبینیشن سویچ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لال سا بٹن لگا ہوتا ہے اس کو آپ کہہتے ہیں آپ کے چاروں اشاری جو ہے نا وہ آن ہو جاتے ہیں دونوں سیڈوں کے لیفٹ سائیڈ کے بھی اور رائٹ سائیڈ کے بینہ ایک دم آن ہو جاتے ہیں یہ اس کی وائر ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بلو وائر موٹی یہ آپ کی اکاؤنٹ کی وائر ہے ہап سوچ کی وائر ہے یہ جیسے آپ اگنیشن آن کرتے ہیں اس میں کرانٹ آتا ہے پھر فیو سے پاس ہو کرنے اس میں کرانٹ آتا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کی ٹیپ کی وائر ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کی ٹیپ لگی ہوتی ہے نا آڈیو ٹیپ یہ اس کی وائر ہے اور دیر فرنز یہ جو آپ وائر دیکھ رہے ہیں نا یہ بلیک وائر اس پر بلود آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اگنیشن سویچ کی وائر ہے یہ وائر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائر ہے نا آپ کی اگنیشن سویچ کی وائر ہے یہ والی وائر میں مزید آپ کو نزی کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلیک وائر پر نہ بلو داری ہے جیسے آپ اگنیشن آن کر دیں اس وائر میں کرانٹ پاس ہو کرنا اس وائر میں کرانٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ فیوز باکس کی جو وائر ہے نا اگنیشن والی اس میں کرنٹ ہوتا ہے پھر یہ پاس کر کے اس کو دیتی ہے یہ جو آپ کی وائر ہے نا یہ ٹارنور ویپر کی ہو گئی یہ آپ کے جو اشارے ہیں نا ان میں بھی جاتے ہیں آپ کی مطلب کی کمبینیشن سویچ میں جاتے ہیں اور آپ کی جو ویپر ہوتے ہیں نا جو بارش کے دوران آپ کے ششوں کو ساب کرتے ہیں اس کی موٹر میں جاتے ہیں اور یہ جو آپ وائر دیکھ رہے ہیں نا اس میں بھی اگنیشن کرنٹ ہوتا ہے فیوز سے پاس ہو کر یہ آپ کے بلور میں جاتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے بلور کا کنیکٹر بھی دکھاتا ہوں یہ جو ہے اس کے بلور کا کنیکٹر ہے تباہا ہے اس کا کنیکٹر جل گیا تھا پھر مستاد جی نے نا اور کنیکٹر لگایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو وائر پر بلود آ رہی ہے یہ آپ کی جو ہے نا اگنیشن کا کرنٹ ہے بلور کا اور یہ جو ہے یہ آپ کے چوتے پوائنٹ کی وائر ہے اس کی بلور کی جب آپ بلور کا بیٹن فل آن کرتے ہیں فل سبیڈ میں آپ کا بلور چل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو کنیکٹر میں بھی دکھاتا ہوں کہ یہ جو وائر ہے نا یہ کہاں پر لگے گی یہ جو آپ کی یلو وائر ہے نا اگنیشن والی وہ وائر لگے گی یہاں پر ٹھیک ہے وہ جو یلو وائر ہے وہ یہاں پر لگے گی اور جو اس کی پنک وائر ہے فل پوائنٹ کی وہ وائر لگے گی یہاں پر ٹھیک ہے نا بعد زفا کسی دوست کا یہ کنیکٹر جل جاتے تو اسے پریشانی ہوتے ہیں کہ یہ وائروں کی جو ارینجمنٹ ہے نا وہ کیسی ہے ٹھیک ہے نا مجھے بھی ایک کنیکٹر کی جو ارینجمنٹ ہے اس نے پریشان کی ہے اس کے بعد ہی نا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کا ڈیش بورڈ فیٹ کرنا تھا اور بلور کے جو ڈیش بورڈ کی ویرنگ کا کنیکٹر ہے نا وہ جل گیا تھا میں نے اس کا وہ کنیکٹر لگایا ہے تو اس کے بعد میں ابھی اس کا جو ڈیش بورڈ ہے نا وہ فیٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے فرنس جو چلتے ہیں ابھی فیوز باس کی طرف آگے میں آپ کو اس کی وائر بتاتا ہوں اور فرن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پارکنگ کی وائر ہے یہ اسمبلی سے اس کی وائر آ رہی ہے ٹیل لائٹ بھی کہتے ہیں اور پارکنگ لائٹ بھی کہتے ہیں اور ڈیم لائٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسمبلی سے یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر نے اس کو تین فیوز لگے ہوئے یہ آپ اس کی وائر دیکھ رہے ہیں ریڈ وائر پر ییلو دھا رہی ہے ریڈ وائر پر ییلو دھا رہی ہے یہ آپ کی پارکنگ لیٹ جا رہی ہے میٹر میں جیسے آپ رات کے ٹیم پارکنگ لیٹ آن کرتے ہیں آپ کا میٹر جو ہے روشن ہو جاتا ہے یہ اس کی بائر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں مزید آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کی میٹر میں بائر جاتا ہے اور یہ جو بائر ہے نا ایک لیفٹ سائیڈ کی بائر ہے ڈیم کی اور ایک جو ہے رائٹ سائیڈ کی ڈیم کی بائر ہے اور یہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ کونسی وائر جو ہے جو رائٹ سائیڈ کی ہے پارکنگ کی اور کونسی لیفٹ سائیڈ کی پارکنگ کی ہے یہ فرینڈ جو اس کا تھا نا ڈیاغرام تھا فیوز باز کا ابھی جو ہے نا اس کی ویرنگ ابھی میں آپ کے ساتھ نا ڈیاغرام شیئر کرتا ہوں اور فرینڈز یہ جو آپ کی وائر ہے نا یہ سب سے مین وائر ہے یہ وائر جو ہے سب سے مین وائر ہے ٹھیک ہے نا اس میں فیوز بھی تیس سمپیر کا لگیا ہوتا ہے یہ جب آپ اگنیشن آن کرتے ہیں اگنیشن آن کرتے ہیں نا اس وائر میں کرنٹ پاس ہو کر جاتے ہیں آپ کی اگنیشن کوئل میں جو بارٹل والی اگنیشن کوئل آگے لگی ہوتی ہے جو انجن میں نہ کرنٹ جاتی ہے ٹھیک ہے ڈسٹیبوٹر سے پوائنٹ سے ہو کر کرنٹ انجن میں جاتے ہیں پاس ہو کر اور آپ کی ایلٹرنیٹر میں بھی اس وائر سے کرنٹ جاتے ہیں اور آپ کی جو ریڈیٹر فین ہے اس میں بھی اس وائر سے کرنٹ پاس ہو کر جاتے ہیں اگنیشن کا اور آپ کا جو سلو جیٹ ہے اس میں بھی اس وائر سے کرنٹ پاس ہو کر جاتے ہیں آگے بھی میں نہ آپ کو اس کی وائرے مینچن کروا دوں گا اور پھرنہ یہ جو آپ اس کا کنیکٹر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے a.c کا کنیکٹر ہے کیونکہ اس میں اے c انسٹال نہیں ہوتا وہ اس کا کنیکٹر دے چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر بعد میں کوئی مکینک اس میں ایسی انسٹال کرے تو اس کو پریشانی نہ ہو علیہ جیسے نہ اس کو وائریں نہ جو ہیں کراس نہ کرنی پڑے ہیں علیہ جیسے نہ ڈالنی پڑے ہیں اس میں تقریبا تقریبا میرے خیال میں یہ اگنیشن کا کرنٹ ہے اور یہ جو اس میں وائر ہے نا درمیان والی بلیک وائر پر ییلو دار یہ اس میں پلس بارہ وولڈ کا کرنٹ ہے اور یہ جو آپ اس کی وائر دیکھ رہے ہیں نا فرین یہ میرے خیال میں گی راؤنڈ ہے اور یہ اس کے بلور کی وائریں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا اسمبلی کا وائرنگ کا کنیکٹر ہے نا جو گاڑی کے اندر لگے ہو اس کی وائریں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگا ہوں یہ جو آپ اس کی پہلی وائر دیکھنے ہیں نا یہ ییلو وائر ہے اور اس پہ جو ہے نا وائڈ داری ہے یہ آپ کے ٹمپریچر کی لائٹ ہوگی ٹھیک ہے فرین یہ آپ کے ٹمپریچر کی لائٹ ہوگی اور یہ جو ہے نا آپ کی ریڈ ویر پر بلیک دہ رہی ہے دوسری ویر ریڈ ویر پر بلیک دہ رہی ہے یہ آپ کی ہینڈ بری کی لائٹ ہوگی اور یہ والی جو اس کی وائر ہے نا یالو وائر ہے اور اس پر نا جو بلیک دہ رہی ہے اس کی یہ بلیک دہ رہی ہے یہ آپ کی جہاں نا آئل والی لائٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ کی میٹر میں جو آئل کی لائٹ ہوتی ہے نا آگے آئل سینسر لگا ہوتا ہے انجن کے نیچے یہ اس کی وائر ہے اور یہ والی جو وائر ہے نا یہ آپ کی فیول گیج کی وائر ہوگی یہ ییلو وائر ہے اس پہ ریڈ داری ہے یہ آپ کی فیول گیج کی وائر ہے اور فرینز ایک وائر اس کی یہ ہے سفید وائر ہے اس پہ ریڈ داری ہے یہ آپ کے الٹرنیٹر کی وائر ہوگی یہ میٹر میں جاتی ہے الٹرنیٹر سے آتی ہے اور صدح آپ کے میٹر میں جاتی ہے یہ گراؤنڈ والی وائر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فرینز کے ساتھ ہی یہ وائر ہے سفید وائر اس پہ بلیک داری ہے یہ آپ کے گراؤنڈ کی وائر ہوگی فرینڈ یہ جو آپ کی سفید ویر ہے نا بلکل سفید ویر یہ آپ کے پلس بارہ مورڈ کا کرنٹ ہوگی ہے یہ بھی تقریبن میٹر میں ہی جاتا ہے تو آپ دوسرے گریب پر آتے ہیں فرینڈ اس کا جو بڑا گریب ہے اس پر آتے ہیں یہ آپ کی اگنیشن کی وائر ہوگی بلیک ویر پر سفید آرہی ہے اور یہ جو آپ کی ویر ہوگی نا یہ بلکل ریڈ ویر ہے یہ آپ کی میٹر میں جاتی ہے یہ جب آپ ڈیمار آن کرتے ہیں آپ کی لائٹیں آن ہوتے ہیں اسمبلی کو اپنی طرف کینچتے ہیں آپ کی میٹر میں ایک بلو سی وائر جلتے ہیں اوپر درمیان میں یہ اس کی وائر ہے اور فرینڈز یہ والی جو وائر ہے اس کی بلیک ویر آپ بلکل دیکھ رہے ہیں موٹی وائر یہ اس کے گراؤنڈ کی وائر ہے اس میں آرت ہوتا ہے یہ آپ کی لور کا جو بٹن ہوتے ہیں اس کے کنیکٹر میں بھی جاتی ہے اور میرے خیال میں یہ اور میٹر میں بھی جاتی ہوگی یہ جو وائر ہے نا اس میں بھی گراؤنڈ ہوتا ہے یہ بلیک ویر ہے اس پر بلود آ رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک سیٹ کے اشارے کی وائر ہے ٹرن کی وائر ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ جو ہے نا پنک وائر موٹی یہ آپ کے بلور کی وائر ہے ٹھیک ہے نا فل کی یہ لو کی ہوگی یہ میڈیم کی ہوگی یہ جو تین ویر ہے نا آپ کے بلور کی ویرے ہیں رزسٹینس لگا ہوتا ہے نا ، grace card یہ اس کی وائیر ہیں یہ ٹینوں وائیریں جا آ رہی ہیں یہاں پر میں یہ پورا ہوں سیدھی وائیر یہ سیدھی وائیر اس پر سادھی کلورگbery اور اس کے ساتھ وائیر میں nous اس کے بعد کلورگ už یہ پلورگ داری ہے یہ جو وائیر میں یہ آپ ayer دیکھ رہے ہیں ییلو وائیر اور اس پر بلورگ داری ہے یہ آپ کی فیول گیج کی وائر ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں اگنیشن کا کرنٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کی وائر ہے اس میں اگنیشن کا کرنٹ جاتے ہیں آپ کے اشاروں کے لئے ٹھیک ہے اور یہ جو وائر آپ اس کی دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کی ہے یہ پارکنگ کی وائر ہے ٹھیک ہے نا جو میٹر میں جاتی ہے پارکنگ کی وائر یہ جو ہے نا یہ گرین وائر اس پر ییلو داری اس پر بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی آپ کی اشاری کی وائر ہے ٹرن کی یہ سی دی میٹر میں جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ویڈنگ ڈیاگرام تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اور کوئی نہیں اس کا جو ہے نا ڈیاگرام بتائے گا فرنز اس کا جو ڈیاگرام ہے نا وہ اس طرح ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر پر جو وائر ہے نا ریڈ وائر اس پر بلیک داری ہے میں مزید آپ کو نظیح کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ہینڈ بریک کی لائٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کی ہوگی نا یہ اس کی ہینڈ بریک کی لائٹ ہے جو میٹر میں اس کی جو وائر جاری ہے نا یہ وہ وائر ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ییلو وائر اس پر بلیک داری ہے یہ آپ کی آئل کی لائٹ ہے جو میٹر میں جا رہی ہے یہ آپ کی آئل کی لائٹ ہے دیئر فرنز میں جو آپ کو اس وائر کے بارے میں بتا رہا تھا یہ بلیک ویک جس پہ سپیت دہ رہی ہے پلاسی گنیشن کا کرنٹ یہ والی وائر ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہ فرنز آپ اس کی کوئل دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بٹل والی کوئل ہے یہ خراب ہو جائے تو گاڑی سے ٹار نہیں ہوتی اگر یہ وائر نہیں لگی ہوگی پھر بھی گاڑی جو ہے وہ سٹار نہیں ہوگی یہ جو آپ وائر اس کی دیکھ رہے ہیں بلیک ویر اس پہ سفیت داری ہے اس پہ پلاس بھی لکھا ہوئے میں مزید آپ کو نزدی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ پلاس لکھا ہوئے اس میں اگنیشن کا کرنٹ آتا ہے ایک اگنیشن کرنٹ اس میں ہو گیا ایک جو آپ کا یہ الٹرنیٹر ہے اس کے ایک ویر میں اگنیشن کرنٹ جا رہا ہے اور وہ اس کنیکٹر سے ہو کر جا رہا ہے یہ جو کنیکٹر ہے یہ ٹھہرا ہوئا ہے اس کنیکٹر میں سے جا رہا ہے فرینز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مزید آپ کو نزدی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ الٹرنیٹر کا کنیکٹر ہے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ایک وائر ہے اس پہ بلیک ویر اس پہ وائٹ داری ہے یہ اگنیشن کی وائر ہوگی جو اس کی اگنیشن کو بارٹل میں لگی ہے اور یہ جو آپ اس کی وائر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو میٹر میں بتا رہا تھا کہ اس کے الٹرنیٹر سے وائر آ رہی ہے تو یہ اس کی وائر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پہ سفید تار ہے اس پہ جو ہے نا ریڈ داری ہے یہ آپ کی میٹر میں جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کنیکٹر کو اچھی طرح سے نیچے کر دیتا ہوں پھر نا میں آپ کیسا سلو جیٹ میں دکھاتا ہوں اگنیشن والی وائر نا یہ جو ہے نا فرینز اس کا یہ سلو جڑ لگا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ وائر جا رہی ہے اگنیشن والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مزید نا نظری کر کے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی وائر ہے ٹھیک ہے نا بلیک وائر سفید داری یہ بھی آپ کی اگنیشن کی وائر ہے اور یہ اس کا ڈسٹیبیوٹر ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ منس والی وائر نہیں لگی ہوگی اس پہ منس ہی منشن ہوگا ٹھیک ہے یہ منس منشن ہوگا اور یہ اس کی وائر ہے اگر یہ وائر نہیں لگی ہوگی تو آپ کی جو گاڑی ہے نا وہ سٹار نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ جو اس کا بلور کا بٹن ہوتا ہے نا ڈیش بورڈ کی جو وائرنگ ہے یہ اس کا کنیکٹر ہے ٹھیک ہے پنک وائر بلیک دیاری یہ نیچے لگتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا اس کی لوکیشن یہاں پر ہے یہ بلکل پنک وائر ہے اس کی لوکیشن اس کے اوپر ہے اور یہ آپ پنک وائر اس پر بلو دھاری دیکھ رہے ہیں یہ والی وائر ٹھیک ہے نا اس کی لوکیشن گرونڈ والی وائر کے اوپر ہے اور یہ ہے موٹی گرونڈ والی وائر ٹھیک ہے نا اس کی لوکیشن یہاں پر ہے میں نے آپ کو ان کی ارینجمنٹ بھی دکھا دیئے یہ نا اس کا ڈیگرام ہے ابھی میں آپ کو اس کا پرانے ڈیش بورڈ دکھاتا ہوں جو جلا ہوئے یہ اس کا پرانے ڈیش بورڈ ہے یہ جل گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اوپر اسے جل گئی ابھی میں آپ اس کا میٹر بھی دکھاتا ہوں یہ ایک اور گاڑی ہے اس کا ڈیش بورڈ کھلا ہوئے وائرنگ کر رہے ہیں اور یہ اس کا میٹر ہے ٹھیک ہے یہ میٹر ہے یہ اس کا میٹر جل گئی ہے گاڑی مالکان اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے دیپلی ان سے ریکویسٹ کروں گا ان سے میری درخواست ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے نا آپ اپنی گاڑی کے جو پیٹرول والے پائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی گاڑی ہے نئی ہے یا پرانی ہے جو اس کے پیٹرول والے پائپ ہوتے ہیں جو ان کے پائپ ہیں وہ بلکل ہوکے لگوئے ہیں کہیں سے پائپ ڈیمیج وغیرہ نہ ہو اور ان کے اوپر کلپ لگیے ہوتے ہیں یہ جیسے کلپ لگا ہوئے ہیں یہ بھی پیٹرول والا پائپ ہے یہ کلپ لگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح کلپ ٹائٹ کلپ لگوائیں اور کہیں سے کسی وائر کی بھی ڈیمیج نہ ہو نہ ہی اگنیشن والی وائر بریک ہو جو ہے نا وہ نیکڈ ہو کر باڑی پر لگ رہی ہو اور نہ ہی کوئی پیٹرول والے پائپ کی لیکنگ ہو اگر یہ ان دو چیزوں کی لیکنگ ہوگی نا اور تھڑ جو آپ کا باڑی کا گراؤنڈ ہے اگر ان تین چیزوں کی لیکنگ ہوگی یہ ویک ہوں گی تو آپ کی گاڑی کی جو ویرنگ ہے اور ان کے جلنے کے خطرات بہت ہی زیادہ ہے بعض افرہ تو اتنی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اتنی زور کی آگ لگتی ہے تو بندے کا دماغ ہی نہیں کام کرتا ہے کہ آپ کیا کیا جائے اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ فرنز جو میں آپ کو دکھا رہا تھا نا کہ اس کی جو کلچ والی کیبل ہے وہ جلی ہے ابھی میں آپ کو مزید نزدی کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی کیبل ہے نا یہ جلی کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی کیبل ہے نا وہ جل گئی ہے یہ جو اس کا کنیکٹر ہے نا ویرنگ کا یہ ویرنگ جو ہے نا پیچھے جا رہی ہے بیک لائٹس میں جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کا ڈیاغرام جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو اس کے آپ وائر دیکھ رہے ہیں نا یہ جو وائر ہے یہ بالکل ریڈ وائر ہے یہ ریڈ ویر ہے اس میں ریورس کا کرانٹ آتا ہے آگے جو ریورس سوچ لگا ہے اس سے کرانٹ پاس ہو کر آتا ہے جب آپ ریورس گیر لگاتے ہیں جب آپ ریورس گیر لگاتے ہیں اس میں کرانٹ آتا ہے یہ والی جو ہے یہ والی دو یہ جو دو ویرے ہیں گرین ویر ایک پہ یلو داری اور دوسری پہ ریڈ داری یہ آپ کے ٹرن کی ویرے ہیں اور یہ جو آپ کی ویر ہے نا یہ ریڈ ویر ہے اس پہ سفید داری ہے یہ آپ کی پارکنگ کی ہے اور یہ جو آپ کی وائر ہے یہ آپ کی ہینڈ بریک کی وائر ہے یہ جو آپ کی وائر ہے یہ ہینڈ بریک کی وائر ہے یہ جو آپ کی وائر ہے یہ ہینڈ بریک کی وائر ہے اور یہ جو آپ کی تین ویرے ہیں اب یہ کنیٹر کو میں نے دوسری سائٹ پہ گمیا یہ جو تین ویرے ہیں یہ ریڈ ویرے ہیں ایک پہ ییلو دھاری ہے دوسری پہ نیلی دھاری ہے تیسری پہ گرین دھاری ہے یہ بھی آپ کی پارکنگ کی لائٹیں ہیں اور یہ والی جو آپ کی وائر ہے یہ دور کی وائر ہے یہ جو آپ کی وائر ہے یہ سٹائیپ لائٹ سوچ کی وائر ہے پیچھے جو بیک لائٹس ہیں اس کی وائر ہے ان میں کرنچ جا رہا ہے یہ والی جو وائر ہے فیول گیج کی وائر ہے یہ ان کا مطلب کی دیاگرام تھا کمپلیٹ جو دیاگرام ہے وہ الحمدلہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جزاکاللہ السلام علیکم یہ اس کا فلیچر ہے جب آپ ہیزرڈ آن کرتے ہیں نا جہے فلیچر جو ہے نا اشاروں کو آن کرتے جب آپ پر پہلے کہلے اشارے آن کرتے ہیں TURN تب بھی یہی فلیچر کے مدد سے نا اشارے جو ہے آن ہوتے ہیں ابھی میں اس کا ڈیاغرام آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو وائر ہے نا یہ جو گراؤنڈ کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ والی جو وائر ہے نا یہ L والی وائر ہے اسمبلی سے جب اب ایک اشارہ لگاتے ہیں تو اس وائر میں نا کرانٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایک wire ہے نا یہ بھی bad کیا ہے جب اب hazard under کرتی ہیں تو اِس وائر میں настолько virtues تقت drown Länder تھے ٹھیک ہے اس سے assembly سے current آتا ہے اور یہ جو ينا چاریں انشائ praw rutin والا چاریں شرور بال暈流گے اس سے کرارنٹ آتا ہے ٹھیک is میں ایسے سمجھلی ignition recurrent ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ناا assembly سے small current جاتے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا کر till وائل یہ دون ہوئے رہے ہیں na assembly مجود ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں assembly کے connector میں جو آپ دیکھ ستے ہیں یہ یلو وائر پہ انہو بلود ہا رہی ہے اور یہ دی سات اب یہ یلو وائر پہ انہو بلود ہا رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں یہ وائر یلو وائر پہ بلود ہا رہی ہے اور دوسری جو یلو والی وائر ہے یہ اس کے کمBiNation Switch اسمبلی کا گریب ہے یہ الحمدللہ گاڑی جو ہیں الفینل ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ اس کے لگیں سلف گڑی کو یہ میٹر میں لائٹیں بھی آن ہو گئی ہیں ابھی لائٹیں ساری آف ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ انڈیکیٹر بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ڈپر لگا رہا ہوں یہ درمیان والی جو لائٹ ہے نا یہ بھی آن ہو گیا یہ درمیان والی لائٹ یہ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی لائٹ آن ہو رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ گاڑی جو ہے نا وہ کیا ابھی جو ہے نا اس کی پارکنگ لائٹیں میں آن کر رہا ہوں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایک لہر چل رہی ہے یہ ادھر میں آف کروں گا آف یہ آن اور اس کے جو بلور کا بٹن ہے وہ آنر لے کر نیا ہے اس کے ویرنگ اللہ ہم نے کر دی ہے گریپ تو گریپ پھسائیں گے ہمارا جو بلور ہے وہ آنے ہو جائے گا اور جو ٹیپ ہے وہ بھی چل گئی ہے لیٹر بھی اوکی ہے ہر چیز کا جو کرنٹ ہے وہ آیا کڑا باقی یہ ٹیپ لگے گی اس کا بھی کنیکٹر پیچھے ہے اور یہ بلور بٹن کے بھی کنیکٹر ہے اور اسی تو اس میں انسٹال ہی نہیں ہے اور الحمدللہ جو ابھی ہے گاڑی سٹارڈ ہے